اس کا فائدہ جو ہے نا یہ تو آپ کی بولے آدمی ہیں آپ ایسے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں یہاں اس لاہوچ شہر میں اس چکر میں لوگ ارپتی ہو چکے ہیں اور ہزاروں نہیں لکھوں مرید ہیں لوگوں کے اور ان کو اسی قسم کی باتوں کے پیچھے لگا کر یہ دوا داروں کے پیچھے لگا کر اور اپنے وہ کروڑ پتی نہیں بلکہ ارپتی ہو چکے ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے اس کام کا اور دوسرا جو فائدہ ہے وہ اگر آپ پیسے کو نکال بھی دے اس میں سے اپنی ذاتی یعنی ایک طرح کی بڑائی بیان کرنا کہ ہم بہت پارسا لیک پہنچے ہوئے لوگ ہیں ہمارا عدب کیا کرو ہم سے متاثر ہو ہمارے آگ پر بیعت کرو ہمارے پاس آ کر بیٹھا کرو ہمارے سامنے ہار کار کے کھڑے ہوا کرو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دیکھتے ہیں مظاہریہ ان کے ذہن میں جو آتا ہے یہ کوئی حلوسینیشن کی قفیت ہے مجھے نہیں پتا یہ تو یہ بتائیں گے نا یہ تو بتاتے بھی نہیں بتاتے ہیں نا کیا بتاتے ہیں کہ بھئی رات ہم نے ایسے دیکھا فلان سے ملاقات ہوئی ہم وہاں چلے گئے ہم زمین کے وسطوں سے نکل گئے میں اگر فرض کریں یہاں بیٹھے بیٹھے یا آپ کے یوٹیوب پر یہ دعویٰ کرو تو آمان لیں گے ان کا تو پیچھے پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ایک سائنس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ایک موبائل فون ہے آپ کا جو بجا تھا بھی آپ اس کو اٹھائیں اور یہاں سے فون کریں اور اپنے بھائی کو کینیڈا بات کر لیں یہ آپ کا دعویٰ ہے اور آپ یہ کرو کی بھی دکھا دیں گے اب ایک بندے کا دعویٰ ہے کہ جناب میں نے فلان ہستی سے بات کر لی ملاقات کر لی اس کو ویریفائی کیسے کریں ہم کس طرح کروں میں مجھے بھی تو کوئی بتائیں نا طریقہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ویریفائی کرنے کے لیے آپ کو خود اس راستے کا مسافر بننا اور اس راستہ بتاتے نہیں کہ وہ کیا ہے بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ آئیں اپنی تطہیر کریں آپ اس راستے پر آئیں اب آپ مجھے بتائیں اس کے لیے جیسے میں نے شروع میں کہا آپ کے دل میں بغض بینہ نہیں ہونا چاہیے منافقت نہیں ہونا چاہیے جھوڑ رہی ہوں چاہیے پیسے کی پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے آپ کو عملنگ درویش ہونا چاہیے چیزیں جو ہیں ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں جو اس کا دعوے دار ہے یعنی وہ بڑے بڑے اوتوں کے بھی طلب دار ہوئے ہیں وہ اپنی ٹرانسفر پوستنگ کے لیے جا کے صاحب کشف کے پاس ملتے بھی ہیں ٹھیک ہے اور ان سے اپنی ٹرانسفر پوستنگ بھی کرواتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ان کے دل سے بغض اور کینے نہیں جاتا لوگوں کے بارے میں جوک اور منافقت بھی وہ نہیں چھوڑتے ہیں آپ کبھی ان کی شان میں محل کی سے کچھ پاکی کر کے دیکھیں آپ کو بتائیں گے میں آپ کا اشارہ صاف سمجھ رہا ہوں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس راہ میں دیکھیں نا جو اگر آپ وکیل نہیں ہیں یا اگر آپ سارفیر انجینئر نہیں ہیں تو آپ کی معلومات کچھ اور ہوں گی یا آپ سارفیر انجینئر بن جاتے ہیں پھر آپ تو پاس کچھ اور معلومات ہوں گی اس شعبے سے ریلیٹڈک جو لوگ ہیں اور جو نہیں ہیں آپ نہیں ہیں اوکی اوکی ٹھیک ہے ایک وکیل ہے نا اس کا ایک دعوی ہے قانون کے بارے میں اس دعوی کی صداقت کے لیے اپنی کوئی ڈگری بھی دکھائے گا ٹھیک ہے اور اس کے پاس کچھ کیسز ہوں گے نا کہ جناب میں نے سپریم کورٹ کے ساٹھ مقدمے جیتے ہیں میں نے ہائی کورٹ کے تیز مقدمے جیتے ہیں ٹھیک ہے میں پچیس سال سے پریکٹس کر رہا تو وہ ہیں ان کے پاس بھی ہیں کون سے مقدمے جیتے ہیں آپ کے علاوہ آپ نہ ماننے لیکن کروڑوں لوگ لاکھوں لوگ ان کو مانتے بھی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے کام بھی ہوئے ہیں اچھا ہیں نا ایسے لوگ دیکھیں نا میں یہ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں ایسے لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں ہم وہاں فلاں جگہ پہ گئے ہمارا کام ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کنفرمیشن باعث انسان جب کسی بات پر یقین کرتا صدق دل سے پھر اس کو اس کی حمایت میں چیزیں اور دلائل مل جاتے ہیں ڈونڈ لیتا ہوں اس کے دل کو تسلی رہتی ہے اس سے مثلا آپ اپنے پیر صاحب کے پاس جائے اور انہیں کہیں جناب مجھے فلاں بیماری ہے تو مجھے اس کے علاج کیلئے کو تبعیز دیں ٹھیک ہے اب دس بندے جاتے ہیں اور دس کے دس کو پیر صاحب تبعیز دیتے ہیں اتفاق سے ان میں سے ایک ٹھیک ہو جاتے ہیں ایک بندہ کافی ہے نو بندے چون مرضی کہتے ہیں میں نے وہ ایک بندہ کافی ہے یہ بات دلانے کے لئے کہ پیر صاحب کے مجھے علاج سے حرام آگے ٹھیک ہے وہ چاہے جس میں جانتے ہیں خود پیر صاحب بے شک پی آئی سی میں علاج کرنا پیر صاحب کو جب دل میں تکلیف ہوگی تو وہ سٹنٹ دلوانے امریکہ جائیں گے وہ آپ سے تویز نہیں لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی بات کا جواب ہے کہ خود بھی پھر اپنا علاج اس طرح کیا گئے کہ یہ میرے مرشد کا نظر آنا یہ میرے مریدوں کا نظر آنا باقی دیکھیں بات یہ ہے کہ بلکل جو کچھ دین اسلام میں اور شریعت کے اندر رہ کر ہے وہ بسم اللہ وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن جو کچھ ہمارا دین میں جس کا ذکر ہی نہیں ہے جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے ان باتوں کو ہم اور آپ کیسے بات سکتے ہیں یہ ہماری باتیں میرا خیال پیر صاحب نے بھی سن رہی ہے پیر صاحب کا فون آگیا جاہا جاہا جاہا